السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و آج کی ہماری تیسری ویڈیو ہے حساب و کتاب کے دن اللہ تعالیٰ کے عدالت کس طرح قائم کی جائیں گی آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے دوستو ویڈیو چلے گی تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ محمد فیض سگیل صاحب کی چینل کا لینک دسکرپشن میں ہے آپ ان کی چینل کو بھی ضرور بیزیٹ کریں اللہ تعالیٰ نازل ہوں گا مقام محشر میں حشر کے دن ایسی طرح جو ہے عدالت الہیہ اللہ کی عدالت کے اطراف وہ جوانی میں فرشتے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے عرش کو آنٹ فرشتے اٹھائے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے تعلق سی بات بتا دوں یہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی اس میں سب سے بڑی چیز عرش ہے اور عرش کی کیفیت کا ایک حدیث میں آتا ہے آپ سنم فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کی مثال کائنات ہماری یونیورس جس کی تعلق سا سائنس آج کہتی ہے دو سو بلین لائٹ یئرز تک ہم دیکھ سکتے ہیں دو ہنڈر بلین لائٹ یئرز اگر روشنی کو دو سو کروڑ سالوں تک چھوڑ دیا جائے تو جتنا سفر کریں گے اتنی کائنات ہم دیکھ سکتے ہیں اور روشنی بھاکتی ہے تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ اتنی کائنات ہم دیکھ سکتے ہیں اور سائنس کہتی ہے تو کائنات کا ایک ذرہ ہے بھی ابھی تو بہت باقی ہے سمجھ رہے آپ تو آپ سنم فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کی مثال اللہ کی کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسا ریگستان میں انگوٹھی ساری کائنات کی مثال اللہ کی کرسی کے سامنے آیت الکرسی کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسے سونے کی ایک مطلب ایک انگوٹھی جو ریگستان میں گری ہو ریگستان میں ایک انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے اور آگے فرمایا اللہ کے عرش کے مخاولے میں کرسی کی حیثیت ایسی ہے جیسے ریگستان میں انگوٹھی اس لئے کہ وہ جو کرسی ہے وہ کرسی اللہ کے خدم رکھنے کی جگہ ہے جو آیت الکرسی میں وہ کرسی عرش اس کے اوپر والی جگہ ہے سمجھ رہے آپ تو یہ کرسی ہے اور یہ عرش ہے عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے اس سے بڑی چیز اللہ نے نہیں بنائی تو وہ عرش لے کر آنٹ فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوں گے سورہ حقہ سورہ 69 آیت 9 سترہ اسی طرح عدالت الہیہ کے گواہ کون کون ہوں گے وہ عدالت جو خائم ہوں گی وٹنسس کون ہوں گے آئیے ہو دیکھتے ہیں امت محمدیہ کو اسلام جو ہے پہنچانے کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے پہلے گواہ جو بنیں گے اس روز وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور وہ کہیں گے اللہ میں نے اسلام انتک پھنچا دیا اس کے بعد دگر امتوں کے انبیاء اکرام اپنی اپنی امتوں کے بارے میں کہیں گے اللہ ہم نے ہم نے ہم نے اپنی اسلام کو پہنچا تو پہلے گواہ مقام محشر میں اللہ کی عدالت میں انبیاء علیہ السلام کی جماعت بنیں گے اس کے بعد جو امتیں اپنے انبیاؤں کو جھٹلانے کی کوشش کریں گے چونکہ جہنم لائی جائیں گی نا تو جھٹلانے نہیں ہم کو تو پیغام نہیں پہنچا تو اللہ تعالی امت محمدیہ کے علماء اور ان کے فضلاء ان کے دین قائل پر رکھنے والوں کو لائیں گا اور وہ گوہ ہی دیں گے ان انبیاؤں پر کہ ہاں ان ابیوں نے پیغام کو پہنچا تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء گوہ اور دیگر انبیاؤں پر اس امت کے علماء اور خضلاء نیک لوگ گوہ بنیں گے یہ بھی گوہ ہے اسی طرح جو ہے کرامن کاتبین کا تیار کردہ ریجسٹر بھی گوہ ہوں گا ریٹرن ہوتا ہے کرامن کاتبین وہ دو لکھنے والے اکرام والے ان کا ریجسٹر بھی گوہ بننے والا ہے اور وہ گوہ آمال کی گوہ ہی دیں گا اسی طرح انسان کے ہاتھ پامو اور دیگر آزہ اللہ کی عدالت میں گوہ ہی دیں گے اور سب سے پہلے ران تھائیس سب سے پہلے گوہ ہی دینے والی اس سے کیا کیا کام کیا انسان یا اس کے ذریعے سے کیا اچھا ہی اور کیا برا ہی کی پھر اس کے ہاتھ پیر مو اور ہر چیز ہوں گی حتیٰ کہ جب اللہ تعالی انسان سے پوچھیں گا چونکہ جہنم دیکھ چکا ہوں گا اپنے عامال سے پریشان ہوں گا تو جھوٹ بولنا شروع کر دیں گا اللہ سب سے پہلے جس آزہ کی گوہ ہی نہیں لیں گا وہ زبان ہوں کی بند کر دیں گا اور کہیں گا دوسرے آزہوں کو اب تم دو اور دوسرے آزہ پھر گوہ ہی دینا شروع کر جس میں سب سے پہلے ران مانڈی گوہ ہی دیں گی انسان کی خلاف یا اس کے حق ایسی طرح جو ہے جو چیزیں خیامت کے روز گوہ بنیں گی اس میں جو چیزیں وہ ہے انگلیاں گوہ ہی دیں گی جس پہ انسان تذبیر پڑتا تھا اچھا ہے کیا اللہ یہ تذبیر پڑتا تھا انگلیاں گوہ ہی دیں گی اور صحیح بات یہ ہے کہ تذبیر کو سیدھے ہاتھیں پڑھنا چاہیے تو انگلیاں گوہ ہی دیں گی تذبیر پڑھنے والی اسی طرح سجدے کی جگہ گوہ ہی دیں گی جہاں انسان نے سجدہ کیا وہ گوہ ہی دیں گے اسی لیے نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم جگہ بدلتے رہتے ہیں تاکہ جتنی جگہ نماز ہو اتنے جگہ سجدہ گوہ ہی دیں گے جگہ سجدے کی اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی اور سنت نے فرق کرنے جگہ بدل دیا کرتے تھے لیکن یہ بھی ایک ہے کہ گوہ بنیں گی وہ زمین اسی طرح حجرِ اسود بھی جس نے اس کو استلام کیا تھا استلام کرتے ہیں وہ بھی گوہ ہی دیں گا اللہ کی آیت ہاں میرے پاس زیارت کے لئے تیرے گھر اسی طرح اللہ کی عدالت میں حاضری جو ہے اس کی کیا کیفیت ہوں گی تو عدالتِ الہیہ کے اندر ہر چھوٹے بڑے کو جواب دینا ہوں گا individual اکیلے اکیلے فردن فردن اسی طرح جو ہے فرشتوں سے بھی اللہ جواب تلبیح کریں گا خطرہ انسانوں سے جواب تلبیح ہوں گی عدالت میں فرشتوں سے بھی اللہ جواب تلبیح کریں گا کیا کیا ہوا کیا 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 گواہ بنے تھے کیا ان پر جواب تلبیح کریں گا ہوں گی انبیاءوں سے پوچھیں گا کیا پہنچایا تھا نہیں پہنچایا تھا قوم کو پیغام اسی طرح چوتھا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی جواب تلوی ہوں گا عیسیٰ کہی تم نے تو حکم نہیں دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کرو عیسیٰ کہیں گے اللہ تو جانتا تھا میں تو تیرے علاوہ حکم میں کچھ کہتا ہی نہیں تھا جب میں زندہ تھا تو میں نے تو کبھی حکم نہیں دیا ہاں میرے مرنے کے بعد انہوں نے کیا کہ کہ میں بری ہوں اسے میری ماں کے ساتھ میرے ساتھ کنوں نے معبود بنایا میں بری ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام جواب تلوی ہوں گی اولیاء اللہ سے جواب تلوی ہوں گی جو نیک لوگ ہوں گی اللہ ان سے پوچھیں گا کیا تم نے اپنے زندگی میں حکم دیا تھا لوگوں کو کہ تمہارے جانے کے بعد تم سے مانگے حاجات پوری کروائے وہ بھی کہیں گے نیک لوگ اللہ ہم نے کبھی نہیں بولا تھا ان کو یہ کام کرنے کا اسی طرح جنات سے اللہ جواب تلوی کریں گا جنوں سے کی کیا کر کیا ہے حساب و کتاب ہوں گا اسی طرح جو ہے انسانوں سے اللہ جواب تلوی کریں گا اپنے عدالت میں کی کیا کر کیا ہے اسی طرح جو ہے اہل ایمان کو عدالت الہیہ میں بڑی عزت اور احترام اور مہمان نوازی سے پیش کیا جائیں گا جس کے تعلق ساللہ رب العزت نے سورہ مریم سورہ نمبر انیس آیت نمبر پچھاسی میں کہا کہ جو ہے اہلِ ایمان نیک لوگ عزت اور اکرام کے ساتھ پیش کیے جائیں گے جبکہ کافر اور خجار اور گناہگار ہٹا دیتے ہوئے برے الفاظ کہتے ہوئے مارتے ہوئے گھسیڑتے ہوئے چہرے کے بل گھسیڑتے ہوئے پیش کیے جائیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ